دوستو آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی اکشہ کمار کے بارے میں کہ ان کے پاس کنیڈین پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے ان کے پاس اونڈری سیڈنشپ کینیڈا کی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کئی نیوز آئیٹم آئی اکھباروں میں اور یوٹیوب پہ ٹوٹر پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ کئی لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کری ہیں میرے کو بھی کسی نے پوچھا کہ اونڈری سیڈنشپ کینیڈا کی کیا ہوتی ہے اور کیونکہ میرا انٹریسٹ ہے کنیڈین امیگریشن لوگ کے بارے میں ریسرچ کرنا اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑے اپنے دو شبڈ اس میں ایڈ کر دوں پہلی بات تو میرے پاس کوئی پرائیوٹ انفرمیشن نہیں ہے میں صرف جو ایک پبلک ڈومین میں جو انفرمیشن چل رہی ہے اسی کو لے کر میں آگے بولوں گا اس لئے کہ اسی انفرمیشن کے بیس پر اپنا لوجک نکالتے ہیں کہ ہے کیا ہے تو دیکھیں کیا ہے یہ کہ اکشہ کمار کا نام دیا ہوا ہے ویکی پیڈیا پہ راجیو ہری اوم بھاٹیا اور ان کی ڈیٹ او برث بھی دی ہوئی ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کا ان کا جنم ہے سب کچھ دیا ہوا ہے کون سے کالج سے پڑھا ہے کہاں کہاں پر سب دیا ہوا ہے اور سریلنشپ میں لکھا ہوا ہے کنیڈین یہ ویکی پیڈیا نے لکھا ہے اور میں مان کے چلتا ہوں کہ ویکی پیڈیا کے پاس ایک ریلائیبل انفرمیشن ہوگی کہ یہ سیڈیزن کینڈا کی ہیں اور انڈیا کے نہیں ہیں نہیں تو یہاں پر انڈیا لکھا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے بات کری ہے کہ میرے پاس آنڈری سریلنشپ ہے آنڈری سریلنشپ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں آنڈری سریلنشپ ایک آنڈر ہے جو فورنرز کو کنیڈین گورنمنٹ دیتی ہے جن کی ایک 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 میرٹ ہے جن کا ایک بہت اچھا ایک عوضہ ہے کانٹریبوشنل لائف کا سوسائیٹی کا آرٹس وارا جو بھی کچھ ہے ایکچول میں یہ ایک پولٹیکل ڈیسیشن ہے اس سمیہ کی سرکار اگر کسی پہ مہربان ہوتی ہے تو ان کو وہ دے دیتی ہے کچھ لوگوں کو دیا ہے پہلے کے زمانے میں ان کے نام بھی دیئے ہوئے ہیں یہاں پر کنگن لوگوں کو ملا ہوا ہے تو آپ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں ایک راول والنگ برگر تھے یہ سویڈن کے تھے کوئی منسٹر شاید ڈپلومانٹ ان کو ملا تھا ہے انیس سو پچاسی میں اپنے مرتیو کے بعد نیلسن منڈیلا کو ملا ہوا ہے ساؤت افریقہ یہاں پر ان کی سیڈنشپ بھی لکھی ہے جن ان کی سیڈنشپ اس زمانے میں جو ان کے پاس پاسپورٹ تھے جہاں کے رہنے والے تھے ان کا بھی لکھا ہوا ہے ٹینزنگ گیاتسو جن کو آپ دلائی نامہ کے نام سے جانتے ہیں دوزار چھے میں ان کو ملا ہے اور ان کے پاس انڈیا کی سیڈنشپ ہے انڈیا میں رہتے ہیں میں لگتا ہے کہ انڈیا کی کیونکہ تبیتن کا پاسپورٹ شہد ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے وچھ آئی دو ناٹ نو انڈیا کی انڈیا کا شوکر رکھا ہے ان کا اسیڈنشپ انگ سنگ سوچی کو دیا گیا تھا دوزار ساتھ میں لیکن یہ ریوک کر لیا گیا میان مار کی رہنے والی ہیں کریم آگا خان نمبر چار جو کافی ایک وہ ہیں لیڈر ہیں اس میں لیوں کہ ان کو دیا گیا ان کے پاس پاسپورٹ ہے یوکی کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے تو ان کو لیکن کینڈا کا آورنری سیڈنشپ جو دوزار چودہ مجھے کی بات ہے کہ اس میں اکشک کمار یا میسٹر بھاتیا کا کہیں نام نہیں ہے میسٹر راجیو حریوم بھاتیا کا اس میں کہیں بھی نام نہیں ہے تو پہلی بات اگر نام نہیں ہے تو یا کیا یہ لو جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہا ہے کیونکہ اگر آورنری سیڈنشپ اگر ان کو ملی ہوتی کینیڈا سرکار سے تو اس میں اس کا نام ہونا چاہیے تھا تو بہت بڑا سوال ہے اس کا نام اس میں کیوں نہیں ہے لیکن بھٹیہ جی نے کہا ہے کہ اکشک کمار اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو کینیڈین پاسپورٹ آیا کہاں سے اگر اونری سیڈنشپ سے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں آیا میرے کو یہ بھی شک ہے کہ اونری جو سیڈنشپ ہوتی ہے اس میں کینیڈین پاسپورٹ آپ کو دیا نہیں جاتا آپ کا پاسپورٹ وہی چلتا ہے جس کنیڈری سے آپ آئے ہیں آپ کو کچھ اور کوئی کوئی تگمہ یا کوئی سرٹیفکیٹ یا کچھ اور دیا جاتا ہے پاسپورٹ دینا ہے اس کو میرے کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ دیتے ہیں اگر ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے اگر اونری سیڈنشپ سے نہیں بنا تو اور کیا طریقہ ہے پاسپورٹ لینے کا پاسپورٹ لینے کا طریقہ صرف اتنا ہی ہے کینیڈا میں کہ آپ سیڈنشپ اپلائی کریں اور سیڈیزن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے پی آر ہوئیں ڈریکٹلی سیڈنشپ کسی کو ملتی نہیں ہے انلیس آپ کا جنم ہوا ہو یہاں پر اور ان کا جنم یہاں پر نہیں ہے اگر آپ پہلے امیگریشن لیں گے امیگریشن کے بعد کچھ سال یہاں رکیں گے اس کے بعد سیڈنشپ اپلائی کریں گے اور پھر آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو اس میں ایک لمبا ایک ٹائم ہے اور پی آر لینے کے لیے تینی طریقے ہیں پی آر لینے کے لیے طریقہ ہے ایک فیملی سپانسرشپ سے دوسرا ہے ایک نومک کلاس سے تیسرا ہے ہیمینٹیرین پرٹیکشن کلاس سے تو فیملی کلاس سے پی آر بننے کے لیے آپ کی یا تو وائف یا کوئی آپ کے پیرنس یہاں پر ہونے چاہیے آلیڈی پی آر یا سیڈیزن وہ آپ کو سپانسر کریں گے تو وہ ایک طریقہ ہے اب مسٹر بھاٹیا کے فیملی میں ایسا کچھ ہے اس کی نولیج میرے کو نہیں ہے اگر ہے تو میرے کو پتا نہیں کیونکہ اس میں لکھا ہوگا اس کی فیملی کا دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے سپاؤس ٹونکل خنہ آئیڈو ناٹ نو کے ٹونکل خنہ وہ ہیں سیڈیزن ہیں کہاڑا گے دیکھ لیے دیں چیک کر لیے دیں باقی پیرنس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ پیرنس ہے کے نہیں ہے اس میں ٹونکل خنہ کا لکھا ہے سیڈیزن شپ انڈیا سو یہ بھی یہ بھی بات یہ بھی بات ختم ہو گئی آنکہ وہ نہیں ہے ایک سیکنڈ اور ہاں تو ان کے فادر بندہ ایسا کچھ کچھ کلیر نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے پاس فیملی بیس پہ کوئی ایسے کوئی پی آر ملی ہو اس سے وہ سیڈن بنے ایسی کوئی جگہ ایسی کچھ لکھا نہیں کہیں پر اگر ایک نومک کلاس میں بنے ہیں ایک نومک کلاس میں سکل کیٹگری میں اگر آپ اپنے پوائنٹس بیس پہ پی آر بنتے ہیں تو ایسا میں لگتا نہیں کہ انہوں نے کبھی ایسے اپلائی کیا ہوا کہیں پر اس کا کہیں مینشن نہیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہاں جو ایک بزنس کلاس ہے بزنس انویسٹر وہ آج کل نہیں چل رہی اس زمانے میں چل رہی تھی اس زمانے میں اگر انہوں نے لیا ہے تو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اور اگر انویسٹر کلاس یا انٹرپرنر کلاس میں لیا ہے تو پیسہ ان کے پاس ہے تو وہ دیکھ کر پی آر بن سکتے تھے لیکن پی آر بننے کے بعد پھر یہاں کینیڈا میں رہنا ہوتا ہے آہ منیمم دو سال تو دو سال ایوری فائی ویئرز میں دو سال رہنا ہوتا ہے تو اس میں رہنے کے بعد آپ کو پھر جب آپ کا ٹائم پورا ہوتا ہے سرنشپ کے لیے ریسیدنسی پوری ہوتی ہے تب آپ اپلائی کرتے ہیں تو منیمم آپ تین سال تو لے کے چلیں کہ تین سال تو ہیار رہنا چاہیے انہیں ایسا ہمیں کہیں دکھائی نہیں پڑتا کہ وہ تین سال لگاتار کینیڈا میں رہے ہیں اگر ہوتے تو پتہ لگ جاتا تو وہ بھی ہمیں لگتا نہیں کہ ایسی situation ہے direct کوئی scheme ایسی ہے نہیں کینیڈا میں کہ آپ کو direct پیسے دو پیسے جمع کراؤ یا جیسے کچھ کالر کنٹریز میں ہے کہ آپ کو پیسے spend کرنے سے آپ کو directly passport آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا ایسا کوئی طریقہ ہے نہیں کینیڈا میں اور پہلے بھی نہیں تھا میرے کوئی آدمی تھا کہ پسلے بیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں بیس سال سے نہیں تھا اس سے پہلے کی میں کہہ نہیں سکتا تو وہ بھی ایک طریقہ نہیں ہے تیسرا جو کلاس ہے جو پی آر بننے کا وہ ہے protection کلاس جس کو refugee کے طریقے سے ہم جانتے ہیں وہ ہمیں لگتا نہیں کہ بھاٹے جی نے کوئی refugee لیا ہوگا اس کے طریقے سے وہ بنے ہوں گے تو جب تینوں کی کوئی category جب ہے نہیں پی آر بننے کی تو پھر آپ سرین شپ پہ پہنچے کیسے سرین اپلائی کرنے کے لئے کوئی اور کوئی شارٹ کٹ تو ہے نہیں ہے آپ کو اسی طریقے سے جانت جا کے پہلے پی آر بنیں گے پھر سرین بنیں گے پھر پاسپورٹ ملے گا تو وہ بھی نہیں ہے اس سے بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کو پاسپورٹ ملا کیسے اور اگر honorary honorary اگر سرین ہیں یہاں پر honorary سرین میں اس میں نام کیوں نہیں ہے یہ ایک اور بڑی پیچیدہ بات ہے کہ اس میں نام کیوں نہیں ہے آپ کا جب اس میں نام نہیں ہے تو میں مانت بتاتا ہوں کہ آپ کا honorary citizenship نہیں میری ہوگی اور آپ نے اگر ویسے پاسپورٹ لے لیا تو آپ کا پی آر کا کیا ریکارڈ ہے پی آر کیسے بنے تو وہ بھی ایک بہت بڑی ہے یہ تو بہت بڑا مسٹری ہو گئی ایک یہاں پر ایک خبر آئی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں آ جائے یہاں پر یہ خبر تھی دو ہزار سولہ میں اگر دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پہ اکشہ کمار ڈیلی ڈیلی ڈر ہیترو ائرپورٹ کوئی کارڈ ملا ہے جس کے تھو آپ سٹین آپ جانے جائیں گے لیکن آپ انڈین پاسپورٹ لکے چلے جائیں گے تو وہ پاسپورٹ تو ان کے پاس کوئی تھا کینڈین پاسپورٹ لیکن یہ ریویل نہیں کرا ہے انہوں نے کہ وہ پاسپورٹ کیسے ملا کیا یہ اونرری تھا یا ڈریکٹلی ایمیگریشن سے ملا ہے یہ بھی یہ بھی کلیر نہیں ہے تو یہ بڑی پیچیتا بات ہوگی لیکن میں یہ ماننے کو تیار بلکل نہیں ہوں کہ آپ کو اگر ملا ہے اس میں انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ آپ نے وہ ہیڈن اور ڈینایڈ ہے رہا ہے ہولا کینڈین پاسپورٹ so that means یہ آپ مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کینڈین پاسپورٹ ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں کرا تو پتہ لگیا کہ اگر آپ کے پاس کینڈین پاسپورٹ ہے that means انہوں نے یا تو کوئی او سی آئی جو کارڈ ہے وہ اپلائی کر رہا ہوگا اس کو لے کر انڈیا میں رہتے ہیں اس کو لے کر رہ سکتے ہیں کیسی کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے تک سکتے ہیں تو آپ ٹھائی جو رہا ہے تو آپ ٹھائی پہنید یا آپ ٹھائی تک میں بھی آپ ٹھائی رہا ہے تو آپ ٹھائی جو رہا ہے تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیاں ان کا ہے کہ ای Really don't understand the unwarranted interest and negativity about مسیدنشپ I've never hidden or denied hold of patent passport it's also equally true that I've not visited Canada I work in India and pay all my taxes part all this i've never been needed to prove my love for India to anyone میں تو کوئی ڈریک کسی کو نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے کو تھوڑا قانون سمجھا دیں کہ پاسپورٹ ملنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو پاسپورٹ کس طریقے سے مل گیا اگر یہ آنڈری ہے تو بھائی صاحب اس لسٹ میں آپ کا نام کیسے نہیں ہے یہ بہت بڑی پیچیتگی ہے کہ اس میں کیسے نہیں ہے اور کنیڈین سرکار کے کسی حوالے میں کہیں پر بھی آپ کا نام نہیں شو کر رہا کہ آپ کو فلانے سال میں آپ کو سرکاری آدھارے میں مطلب میڈیا میں نہیں سرکاری گورنمنٹ ڈاکیمنٹس میں اور اس کے لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک آر ٹی اے بھی فائل کر کے دیکھی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا نکلتا ہے کہ واقعی دیا تھا تو اگر دیا تھا تو یہاں پر کیوں نہیں ہے سو اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاؤ کے پوائنٹ او بیو سے یا تو آپ نے پی آر بن کے لیا ہوگا وہی طریقہ ہے اور کوئی سیکریٹ میسٹیریس طریقہ نہیں ہے کہ ایسے سیڈنشپ کسی کو مل جائے تو بس اتنا ہی میرے کو کہنا تھا اور آپ کے کمنٹس ضرور آپ دیں اور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہو اور میرا صرف انٹریسٹ امیگریشن لاؤ کو ہے میرا انٹریسٹ کوئی سوشل کوئی ایسا کوئی میسیج دھینا نہیں ہے کسی کو باقی انٹریسٹ میرا یہ ہے کہ امیگریشن لاؤ کی باریکیوں کو سمجھنا کہ یہ طریقہ کیا ہے اگر آپ کو مل سکتا ہے ایسے تو اور بھی ایسے کچھ دھرندر ہوں گے جو سوسائیٹی کے شاید ان کو بھی اس طریقے سے شاید کوئی مل جائے یہ سیکریٹ کیا ہے کہ کیسے ملا کیونکہ نام تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے ایسے سیڈنشپ میں نام ہے نہیں ہے اور پی آر بن کے لیا ہے تو اس کا علاوہ آپ نے پی آر کے لیے کوالیفائی کیا ہوا کسی کٹیگری میں اور یہاں پر رہے ہوں گے اس میں ٹوٹل کم سے کم آپ تین سے چار چار سے پانچ سال کا پورا ٹائم لگتا ہے اس کو پی آر لینے میں اور پھر سٹین بننے میں تو اتنا ٹائم آپ کو یہاں پر فیزیکل آپ رہے ہوں گے کینیڈا میں تبدل ہوگا ایسی تو کسی کے پاس کوئی نالج نہیں ہے کہ آپ یہاں پانچ سال رہے ہوں گے صرف اتنا ہی میرے کو کہنا تھا باقی کومنس ضرور ڈالیں آپ اور بتائیں آپ کی کیا سوچ ہے اس میں Thank you very much for your time